دیکھو آج کچھ الگ طریقے سے کہانی سناؤں گا اور ہو سکتا ہے کہ یہاں مجھے بہت سارے لوگوں کے فیڈبیک آنے والے ہیں جو کہ میں امید بھی کرتا ہوں آپ کو یہ طریقہ کیسا لگا مجھے بتائے کہ ضرور اگر ایسا ہے تو میرے خیال سے میں ایک دن میں دو دو تین تین کہانیاں سنانی شروع کرنے والا ہوں آپ کو اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آیا جو میں آج کرنے والا ہوں نہیں تو پھر جب آپ کہو گے کہ نہیں نتن بھائی آپ جیسے سناتے ہو ویسے ہی آجاؤ تو پھر میرے کو تو ٹائم لگتا ہے ایک دن میں ایک ہی سنا پاتا ہوں ابھی شروعات کرتا ہوں نوشکار ہر ہر مہادیو جائے بھولینات آپ سبھی کا سواگت ہے آپ کے خود کے یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے چاچا کے فیکس میرا نام نتن ہے میں یہاں سے فیکس ایشور سے جڑے چمتکار روچک پرانک کتھائیں اور تیسری شکتی کے پرکوب کے بارے میں بات کرتا ہوں کہانی کے مادھیم سے سمجھاتا ہوں اور اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے جو آپ اپنے ایکسپیرینس ہمارے کو شیئر کرنا چاہتے ہیں بھلے ہی ایشور سے جڑا چمتکار ہو بھلے ہی بھوت پریت آتما سے جڑا چمتکار ہو آپ مجھے بھیج سکتے ہو ہم ہر کسی کو شامل کرنے کی پوری پوری کوشش کرتے ہیں ابھی فیلال چینل کا انٹرو پھر اس کے بعد ایک ایسی کہانی سناؤں گا میں آپ کو پڑھ کر جیسی میں نے ابھی تک اس کو صحیح کر دیتا ہوں جس طرح سے میں نے ابھی تک کہانی یہاں نہیں سنائی ہے کیونکہ میں پہلے آپ کی کہانی کو پڑھتا ہوں جو ٹیم اس میں سے مین ہیڈنگز وغیرہ ہوتی ہے وہ الگ کرتی ہے اس کا تھوڑا سا کانٹنٹ بنایا جاتا ہے پھر کہانی میں پیرو کر جس نے بھیجی ہے اسے سنائی جاتی ہے وہ پاس کرتا ہے پھر ہم یہاں اپلوڈ کرتے ہیں لیکن آج کچھ الگ ہے فیلال چینل کا انٹرو پھر اس کے بعد آ کر شروع کروں گا کہیں مجھ جائے گا پوری کہانی سنے گا اور یہ بھوت پریت آتمہ تیسری شکتی چھلاوہ چڑیل چانڈال یہ جو من میں آپ کی سوال ہے نا کہ یہ ہوتے ہیں نہیں ہوتے یہ جب تک تو بالکل نہیں ہوتے جب تک آپ کا ان سے سامنا نہیں ہوتا اور جب یہ ایک بار مل لیتے ہیں نا تو پھر آپ اس میں کوئی دو رائے نہیں رکھ پاتے کیونکہ پھر کوئی اور بات دماغ میں چلتی بھی نہیں ہے اگر اس نے گھر کر لیا تو پھر کون سا گھر بچا ابھی فیلال انٹرو پھر آ کر شروع کروں گا چے بھولے نا آج کی کہانی میں پڑھ کر سنانے والا ہوں بھیجنے والی ہیں انجلی ٹھیک ہے میرا نام انجلی ہے میں راجستان کے ایک چھوٹے شہر کی رہنے والی ہوں پہلی بات تو یہ کوئی بھی شہر چھوٹا بڑا نہیں ہوتا آپ میری چھوٹی بہن جیسی ہیں تو اگلی بار سے اپنے شہر کو چھوٹا کا بھی مت گئنا ٹھیک ہے کچھ پانچ سال پہلے میں چیپور گئی تھی پڑھنے کے لیے وہاں کافی ڈھونڈنے کے بعد ایک پی جی ہمیں پسند آیا میرے ممہ پاپا سب کو وہ پی جی بہت سندر لگا راجستانی پارمپرک کلا کی دیواریں خلا ایریا گھر کے باہر گارڈن اور بہت سندر ڈائننگ ایریا وہ گھر کچھ الگ تھا رائٹ سائیڈ میں پورا گھر بنا ہوا تھا جس میں اس گھر کے اونر رہتے تھے اور لیفٹ سائیڈ میں ایک بڑا ہال جسے ڈائننگ اور کچن کی طرح یوز کرتے تھے اور اس کے پاس دو روم ایل شیپ میں بنے ہوئے تھے اور دونوں کے بیچ میں گارڈن میرے روم کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتی ہوں ایک دیوار جس میں گیٹ بنا ہوا تھا اس گیٹ کے رائٹ میں بیڈ رکھا ہوا تھا اور لیفٹ میں ایک ٹیبل چیئر ٹیبل کے رائٹ سائیڈ میں ایک گیٹ جو کی واش روم کا گیٹ تھا بیڈ کے سامنے کی دیوار میں کورنر میں علماری تھی اور بیڈ کے رائٹ سائیڈ میں ایک ونڈو اچھا سنو میں ایک چیز بتاؤ اگلی بار سے آپ مجھے کہانی بھیجتے ہو یہ تو ہم شامل کر رہے ہیں یہ ٹیم نے میرے کو پہنچائی ہے کیونکہ اس کہانی کو آئے تقریباً دو مہینے سے اوپر ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن اگلی بار سے آپ اس طرح سے کہانی نہیں بھیجئے گا میں یہاں کوئی برا نہیں مان رہا لیکن میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس طرح سے کہانی بتانی اور سمجھانی شروع کر دی کہ ایک ٹیبل لیمب تھا ٹیبل لیمب کے رائٹ سائیڈ میں سوش تھا اور لیفٹ سائیڈ میں تو سننے والے جو ہے یہ سمجھنے میں ہی لگے رہ جائیں گے کہ کہاں پر کیا تھا ٹیبل لیمب کہا تھا لائٹ کہاں تھی سوش کہاں تھا آپ صرف اور صرف اپنے ساتھ ہوا وہ تجربہ بتاؤ اور جو جو پارٹس بتانا چاہتے ہو وہ بتاؤ ایچ این ایوری ٹھنگ اگر آپ نے انکلوڈ کرنا شروع کر دیا تو سمجھا ہو جائے گی اور میری بہنہ انجلی مجھے کوئی آپتی نہیں آپ کی کہانی پڑھتا رہا ہوں لیکن آئندہ آپ سبھی کو ایک کس طرح سے کہانی بھیجنی ہے اس میں تھوڑی مدد کر رہا ہوں سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہنے کوشش کر رہا ہوں اور اگر آپ کو پسند آئی آج کی کہانی تو مجھے فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا کہ اسی طرح سے کہانی سناؤ ایک دن میں تین کہانی ملا سکتا ہوں پھر آپ کے لئے اگر ایسے پڑھنے پہ آئے کیونکہ میل ہمارے پاس تقریباً کئی ہزار ہے میرے سے آپ کی ووٹس ایپ پر بھی بات ہوتی ہے تو میں آپ کو بولتا ہوں یہ بات کہ پلیز اپنی کہانی کو ریکارڈ کر کر جب بھیجتے ہیں تو میکسیمم ٹائم آپ کا دس سے بارہ منٹ ہے اور زیادہ کھینچ کھانچ کے پندرہ منٹ ٹھیک ہے پھر جب اس کو کہانی کے روپے میں پریزنٹ کرتے ہیں تو اپنے آپ ہی پانچ ایک منٹ اوپر ہو جاتا ہے دس منٹ اوپر ہو جاتا ہے اور آپ کو پتائیے میں کہانیاں کتنی چھوٹی سناتا ہوں اب میں کوشش کروں گا کہ بے نہ روکے آپ کو کہانی سناتا چلو ایک کام کرتا ہوں ایسے زیادہ صحیح لگے گا کہاں تک سنا دیا تھا میں نے کہ ایک دیوار جس میں گیٹ بنا ہوا تھا اس گیٹ کے رائٹ میں بیٹ رکھا ہوا تھا اور لیفٹ میں ایک ٹیبل چیئر ٹیبل کے رائٹ سائیڈ میں ایک گیٹ جو واش روم کا گیٹ تھا بیٹ کے سامنے کی دیوار میں کارنر میں علماری تھی اور بیٹ کے رائٹ سائیڈ میں ایک ونڈو جو کی گارڈن سائیڈ میں اوپن ہوتی تھی اس ونڈو کے باہر ہی نیم کا پیڑ تھا ہم چار گلز تھی میری روم میٹ بشرا پاس والے روم میں سربھی اور تنوشری کچھ دو تین مہینے بلکل نارمل تھے ہم سب کو کافی اچھا لگتا تھا وہاں ایک عجیب بات تھی کہ اس گھر کے پیچھے دو کمرے تھے جن کے پاس جانے کے لیے ہمیں منع کیا جاتا تھا یہ بول کر کہ وہاں پرانا سمان پڑا ہے کہیں ہمیں چوٹ نہ لگ جائے ان دو کمروں کے اندر کوئی لائٹ نہیں تھی اس لیے نہ کوئی ونڈو تھی ایک لائٹ کمرے کے باہر تھی جو بھی کبھی جلتی تھی اور کبھی نہیں جلتی تھی ایک رات ہم سب لوگ روم کے باہر والے ایریا میں بیٹھے تھے وہاں ایک پیڑ تھا اتنے میں اونر کی بیٹی وہاں آئی اور ایک کٹوری کو پیڑ کے نیچے کی زمین پہ گول گول گھومانے لگی انٹرسٹنگ اور ہاں میں ایک اور بات بتاؤں آپ کو یہ کہانی ابھی میں نے پڑھی نہیں ہے آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی پڑھ رہا ہوں مطلب آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی پتا چل رہا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور یہ ایک طرح سے میرے لیے سپرائز ہے کیونکہ ٹیم نے یہ کہا ہے کہ نیتن سر آج اسی طرح سے سائی چلو ایک رات ہم سب لوگ روم کے باہر والے ایریا میں بیٹھے تھے وہاں ایک پیڑ تھا اتنے میں اونر کی بیٹی وہاں آئی اور ایک کٹوری کو پیڑ کے نیچے زمین پہ گول گول گھومانے لگی تب ہی اس کی ممی نے آ کر اسے جلدی سے روک دیا بولی کہ پیڑ کے نیچے کچھ کچھ اس طرح سے نہیں گھوماتے مجھے بہت عجیب لگی یہ والی بات پر ان کے جانے کے بعد میری ایک دوست نے بتایا کہ ایسے گھومانے سے نکاراتمک ارجہ آکرشت ہوتی ہیں یعنی پریت اور تیزری شکتی ایسے گول گول کٹوری گھومانے سے آکرشت ہوتی ہیں میں ان چیزوں پر وشواس کرتی تھی پر یہ بات میں نے پہلے کبھی نہیں سنتی تو زیادہ دھیان نہیں دیا پر اس کے بعد دھیرے دھیرے وہاں سب بدلتے لگا اس بات کے دو تین دن بعد ہم سب ایک ہورر فلم دیکھ رہے تھے اچانک سے ایسا لگا کہ روم کے باہر کوئی گھوم رہا ہے بہت صاف صاف کسی کے چلنے کی آواز آ رہی تھی قریب پانچ سات منٹ تک آواز آئی جیسے کوئی ہمارے روم کے باہر ہی گھوم رہا ہو پھر ہم نے حمد کر کے باہر جا کے دیکھا تو کوئی نہیں تھا نیچرل ہے اس بات کو بھی ہم نے اندیکھا کر دیا سوچا کی شاید فلم اور کل والی بات کی وجہ سے وہم ہوا ہے سبی کو ایک ساتھ اس رات جب ہم سو رہے تھے تو ہمارے دروازے کو کسی نے نوک کیا اس کے بعد ہمیں کچھ وہاں غلط لگنے لگا اس کے بعد کچھ دن بعد سب کچھ نارمل ہو گیا ہم بھی ان باتوں کو وہم سمجھنے لگے لیکن ایک رات جب ہم لوگ پھر سے وہاں کوئی فلم دیکھ رہے تھے تو کسی کے زور زور سے چھلانے کی آواز آئی ایک بار نہیں دو تین بار ہم نے وہ آواز سنے ایسا لگا جیسے کی وہ آواز ہمارے روم سے آ رہی ہو ہم نے جب ہمارے کمرے کا گیٹ کھولا تو اندر کوئی نہیں تھا باتروم میں ایسے شاور کی آواز آ رہی تھی جب باتروم کھولا تو شاور بند تھا پرش پر پانی کی ایک بوند بھی نہیں تھی اس رات ہم سب کافی ڈر گئے پر ہم نے حمد کر کے سونے کا فیصلہ کیا دیکھئے ایسا ہے کہ اس میں ایک ایک شبد جو لکھا ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ کے پاس یہاں سکرین شاورٹ بھی چل رہا ہوگا نا ابھی میں کچھ نہیں کہوں گا پہلے کہانی پڑھوں گا اس رات ہمیں پھر سے دو بجے ایک آواز آئی ایسی آواز جیسے کی کوئی سوکھے ہوئے پتے کھیچ کر لے جا رہا ہو ہم نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو پھر ہمیں کوئی نہیں دیکھا پر اگلے دن صبح روم کے باہر بہت سارے سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے اس رات جب ہم سوئے میری نیند دو بجے کھلی اور پہلے مجھے ایسا لگا جیسے بیڈ کے نیچے سے کسی کے سرکھنے کی آواز آ رہی وہ کہانی یاد ہے میری میں یہی بولنے والا تھا خیر پر کچھ دیر بعد وہ آواز بند ہو گئی پھر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے اور بھشرا کے بیچ بیٹھا ہوا ہے جب میں نے مڑ کر دیکھا تو ایک پرچھائی سی تھی وہاں اندیرہ ہونے کی وجہ سے بس پرچھائی سا کچھ دیکھ رہا تھا قریب دو تین منٹ تک وہ وہیں بیٹھا جیسے مجھے دیکھ رہا ہو ایسا لگ رہا تھا کہ میرے شریر میں اٹھنے کی حمد تک نہیں ہے نہ آواز لگانے کی نہ کچھ کہہ پانے کی تھوڑی دیر بعد وہ پرچھائی اٹھی اور جا کر سٹڈی ٹیول کے پاس کھڑی ہو گئی پھر کورسی کو پیچھے ہٹایا اور وہ وہاں بیٹھ گئی سنتے رہیے آپ کہانی ابھی فیلال جب مجھے ہوش آیا تو میں نے بشرا کو آواز لگایا پر اس نے نہیں سنا میں نے فون اٹھایا اور ٹوڑ جلائی تو دیکھا بشرا بیٹھ پر نہیں تھی وہ وہاں کورسی پر بیٹھی تھی میں نے تنوشری کو کال کیا روم میں آنے کو کہا ہیرے سے بستر سے اٹھنے میں نے لائٹ جلائی اور بھاگ کر گیٹ کھولا جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو بشرا بیٹھ پر سو رہی تھی ان دونوں نے اسے اٹھایا میں نے انہیں بولا کہ دوسرے روم میں چلتے ہیں ہم وہاں جا کر بیٹھے تب میں نے وہ ساری باتیں بتائی ہم نے تیہ کیا کہ اب ہم لوگ ساتھ میں ہی سوئیں گے اگلے دن کالج جانے کے لیے مجھے میرے روم سے اپنا سامان لانا تھا ہم سب روم میں گئے کپڑے اور جب میں باتھروم میں گئی تو وہاں ایسی آواز آ رہی تھی جیسے میرے روم میں شاور چل رہا ہو میں جتنی جلدی ہو سکتی تھی اتنی جلدی باتھروم سے باہر آئی اور میں نے سب کو بتایا کہ دوسرے باتھروم میں سے پانی کی آواز آ رہی تھی جب ہم نے وہاں جا کر دیکھا تو شاور بند تھا پر پورا فلور گھیلا تھا ہمارا ایک دوست تھا کالج میں جو کرشن بھکت ہے اور ان شکیوں کے بارے میں جانتا ہے ہم نے سب جا کر اسے بتایا اس نے بولا کہ وہ ہمارے ساتھ ہمارے روم پہ آئے گا آ کر دیکھے گا اور اس کے بعد ہی کچھ بولے گا شام کو وہ ہمارے ساتھ پی جی کے گیٹ تک آیا اور وہیں رک گیا جب ہم نے اسے اندر آنے کو بولا تو اس نے بنا کر دیا اور ہمیں بھی وہ روم کھالی کرنے کے لیے بول دیا ہم سب کافی ڈر گئے اور ایک نیا روم ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیا پر بہت کوشش کرنے کے بعد بھی کوئی روم نہیں ملا جب ہم نے یہ بات اپنے دوست کو بتائی تو اس نے ہمیں ایک دھاگا دیا ہنمان جی کا دھاگا اور ساتھ میں مندر کی بھبوت اور ہنمان جی کا چڑھا ہوا سندور کا سندور ایک لال کپڑے رہے اور بولا کہ اس روم میں رکھ دینا اور اگربتی جلا دینا اس نے ہمیں یہ بھی بولا کہ جب روم خالی کر کے اس نے ہمیں یہ بھی بولا کہ جب روم خالی کرنے کے لیے سمان پیک کرے تو وہاں کا کوئی سمان جو ہمارا نہیں ہو وہ ساتھ میں لے کر نہ جائیں پہلی بات تو یہ جو آپ نے مجھے لکھا ہے دیکھیں میں آپ کی کہانی کو یہ نہیں کہہ رہا کہ غلط ہے جھوٹ ہے گھڑنٹ ہے اپنے مند سے بنا کے یا میری کہانیوں میں سے کہانی تو میں ایسا کچھ بھی نہیں بولوں گا ٹھیک ہے لیکن ایک بات بتائی ہے اگر آپ کہیں سٹے کرنے جاتے ہیں کہیں قرائے پر کمرہ لینے جاتے ہیں تو وہاں سے سمان اپنے ساتھ کون لاتا ہے بھائی آپ قرائے پر کسی کے رہنے آئے ہیں کوئی پی جی ہے تو کیا اس کا سمان اٹھا کر لے جاؤ گے یہ بات تھوڑی سے مجھے جی بھی لگی اگر آپ سن رہے ہو کہانی بھیجنے کے بعد آپ نے اپنی کہانی سنی بھی ہے مجھے تو بتا نہ مجھے کہ اس بات کا مطلب کیا ہوا ایسا کون کرتا ہے کہ آپ مہاں کا بھی سمان لے کر آوگے خیر ہم نے ویسا ہی کیا پر روم میں جو اس نے دیا وہ رکھ دیا اگروتی جلا تھی عجیب بات یہ تھی کہ اگروتی بس آدھی ہی جلتی تھی پر اس کے نیکس ڈے ہمیں ایک فلیٹ مل گیا ہم سب نے جلدی سے شفت ہونے کا پلان بنایا اپنا سمان پیک کیا اور بہت دھیان سے ایک ایک سمان پیک کیا وہاں سے ہم نکل گئے جب ہم نکل رہے تھے تو جب ہم نکل رہے تھے ارے رکھو نا ایک منٹ جب ہم نکل رہے تھے تو دروازہ بند کرتے اس سمان ہم نے دیوار پر ایک تصویر دیکھی ایک عورت کی پر جب پھر سے گیٹ کھول کے دیکھا تو کچھ نہیں تھا ہم نے کمرے بند کی اور ہمیں لگا کہ اب سب ٹھیک ہے لیکن شفٹ ہونے کہ کچھ ہی دن بعد ہمیں پھر سے لگا جیسے کوئی رات میں اس گھر میں گھوم رہا ہے ہم نے پھر سے اپنے دوست کی ہیلپ مانگی اس نے ہمیں اپنا سامان چیک کرنے کے لئے بولا اور جب ہم نے سارا سامان کھول کر دیکھا تو ہم سب کے سامان میں تالہ اور چابیہ ملے جو کی ان دونوں روم کے تھے پر ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم نے وہ تالہ اس روم میں لگا کر چابی وہاں کے اونر کو دی تھی آپ نے تالہ لگا دیا چابی اونر کو دے دی اور اب آپ کے بیگ میں تالہ اور چابی دونوں آ گئے ہمارے دوست نے ہمیں اگلے دن مندر بولایا وہ سامان لے کر وہ بہت بڑی گلتی تھی جو ہم نے کی تھی وہ یہ کہ ہم شفٹ ہوتے سمیں وہ لال کپڑا بھی اپنے ساتھ لے آئے ہم نے وہ کپڑا اور تالہ چابی اپنے سامان سے نکال کر باہر ہال میں رکھ دیا اور ہم سب سو گئے رات میں ہم سب کو بہت تھنڈ لگی سردی کا وقت تھا ہم سارے کھڑکی دروازے بند کرتے کر کے سوتے کر کے سوتے تھے اور جب ہم نے اٹھ کر دیکھا تو سب کھلا ہوا تھا ہال سے کچھ آواز آ رہی تھی وہاں گئے تو بالکنی کا گیٹ کھلا ہوا تھا تھوڑا بیچ کا بتانا بھول گئے گیا ہال سے کچھ آواز آ رہی تھی وہاں گئے تو بالکنی کا گیٹ کھلا ہوا تھا پورے ہال میں سوکھے پتے بکھرے ہوئے تھے اور جہاں ہم نے وہ سامان رکھا تھا وہاں پاس سوفے پر ہی وہ پرچھائی بیٹھی تھی ہم بھاگ کر کمرے میں آئے اور ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنا شروع کر دیا دو تین گھنٹے تک ہم وہیں بیٹھ گئے صبح اٹھ کر باہر جا کر دیکھا تو سب نارمل تھا کوئی پتے نہیں تھے ہم نے وہ سامان اٹھایا اور بھگوان کا نام لے کر مندر گئے وہ ہمارے دوست نے ہمیں ایک پندج جی سے ملوایا ہم نے انہیں وہ سامان دیا اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ جو بھی ہے ہمیں بس وہاں سے ہٹانا چاہتی تھی ہم 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 اسے اپنے ساتھ لے آئے میرے گلے میں ہمیشہ ایک تلسی تھی پندج جی نے بتایا کہ اس مالا کی وجہ سے ہیوے کچھ بڑا نہیں کر پائی انہوں نے ہم سب کے ہاتھ میں ایک کالا دھاگا باندھا اور ایک مہینے تک ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرنے کو کہا اور اس کے بعد ہمیں کبھی کوئی احساس نہیں ہوا اور انہوں نے ایک چیز اینڈ میں یہ بھی لکھے جو آپ پڑھ پا رہے ہو کی ہیلو سر کینی پلیز ٹیل می وات اس در ریزن یو ہیونٹ کنزیڈڈ مائی کنزیڈڈ اینی ایکسپیرینس ورٹ شیرنگ تو بھئی ایسا ہے پہلی وقت تو دیکھے کہ میرے لیے سبھی کی کہانی بہت زیادہ مہتوپون ہے کیونکہ وقت نگال کر آپ مجھے کہانی بھیجتے ہوگا اب یہاں تھوڑی سی میں بات چیت کروں گا ویسے کہانی ختم ہو گئی ہے کیونکہ میں نے پورا پڑھ لیا اب تھوڑی سی بات میری سنیے پہلی بات تو یہ کہ جب آپ مجھے کہانی بھیجتے ہو تو اس طرح سے نہیں بھیجئے گا میں نے پڑھ یہ الگ طریقے سے اس لیے سنائی ہے کیونکہ ٹیم نے بھی کہا ہے اور ان کے بھی میسج آئے تھے تو میں نے سوچا کہ کئی بار کنیکشن نہیں ہو پاتا ہے کہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں یا ٹیم کچھ پوچھ رہی ہے وہ بیزی ہیں کبھی ہم بیزی ہیں تو اس میں بہت وقت لگ جاتا ہے سمیں اس میں زیادہ بھی لگ رہا تھا کہ میں نے سوچا کیوں نہ اس محنت کو اتنا سارا انہوں نے لکھا ہے میں نے پڑھا نہیں تھا ٹھیک ہے تو میں نے کہا کیوں نہ اس طرح سے شامل کیا جائے پھر ٹیم نے ڈیسائیڈ کرا انہوں نے پڑھ لیا ہوگا میرے کہل سے پہلے سے پڑھا تھا نا پڑھ لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ مطلب اسے ڈیریکٹ ہی سنائیے ٹھیک ہے میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ کی کہانی منگڑھانت ہے یا غلط ہے یا جھوٹ ہے یا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوا ہوا ہوگا ہنڈرڈ پرسنٹ ہوا ہوگا میں اس جیسا نہیں انسان کی جو میں بولوں گا وہ سب سچ ہے اور جو تُو بولے گا وہ سب چھوٹ ہے لیکن دیکھ میری بہن انجلی نام بتایا نا چھوٹی انجلی مطلب بہنہ میری میرے سے عمر میں آپ چھوٹی ہی ہوگی ہے نا تو بیٹا کبھی بھی نا پہلی چیز تو یہ کہ ہر کسی کے ساتھ نا یہ والی بات ایکسپریس مت کرنا بہت سارے لوگ مزاق بنا دیں گے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا میں مانتا ہوں کیونکہ میں اتنی کہانیاں سنا چکا ہوں ان لوگوں سے بات کرتا ہوں اور روح کاب جاتی ہے کبھی کبھی تو ایسے ایسے لوگ اپنے تجربے بتا چکے ہیں مجھے تو میری بہنہ اگلی بار سے کبھی بھی آپ کو کچھ لگتا ہے تو آپ نا کسی کے اس میں متا جانا کہ میں یہ کر دیتا ہوں میں وہ کروا دیتا ہوں میں آپ تھوڑا مطلب ہم سب کچھ ٹھیک اے نا 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 ان سب کو سائیڈ میں کرو جے شری رام حنوان چالیسہ ردر پات یا اومنمش شیوائب آپ کو کہیں جانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی میں سچ بتا رہا ہوں آپ پر کسی بھی طرح کا کوئی بھی بھوت پریت آتما یہ چھلاوا بادہ کسی بھی طرح کا کچھ بھی کوئی کر لے آپ نے صرف حنوان چالیسہ کا جاب کرنا ہے حنوان چالیسہ پات کرتے رہیے جے شری رام بولتے رہیے مجال ہے کوئی تیسری شکتی آپ کو چھو کر بھی نکل جائے آپ ان کے بیچ میں بیٹھ کر مٹھائی کھا کر آ جانا حنوان جی میں وہ پاور ہے پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں رہی بات بیٹا جو آپ کے ساتھ یہ آپ نے ایکسپیرینس کرا بہت خطرناک ہے بہت ڈراؤنا ہے نہ کہہ سکتا ہوں لیکن اس میں یہ جو آپ بتا رہے ہو نا کہ آپ حنوان جی کا وہ لال کپڑا ساتھ لے آئے ٹھیک ہے اگر حنوان جی کا صندور لگ رہا ہے تو کسی تیسری شکتی کی مجال نہیں ہے کہ اس پر وہ وراجمان ہو کر آپ تک آ جائے آپ سمجھنا بیٹا جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں مطلب ایسا کون سا بھوت پریت ہو گیا بھائی جو کہ حنوان جی کے صندور کے مادہم سے آپ تک آ رہا ہے کچھ ویسی بات نہیں ہو گئی جو بہت سارے لوگ ویڈیو بناتے ہیں کہ آپ حنوان چالیس پڑھیں گے تو بھوت پریت آ جائیں گے بے وکوف sorry for the language but اکل نہیں ہے مہندیپور بالا جی جاتے ہیں تو وہاں سے بھوت آ جاتے ہیں اچھا یہ نئی بات بتا رہے ہو تم مطلب لوگ وہاں پر اپچار کے لیے جا رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ کچھ بھی بھائیہ کچھ بھی مت بناو اور اگر کچھ بھی بنانا ہے تو تھوڑا سا کانٹنٹ پر زور ڈالو تھوڑی محنت کرو چیز نکالو ٹھیک ہے اور میرے کو کسی نے پوچھا تھا ایک اور بات کہ آپ کیا کہتے ہیں کولابریشن کیوں نہیں کرتے میں بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں ان سے ملواتا ہوں آپ کو مجھے کسی بڑے سے نہیں ملنا نہ میں یہ کہتا کہ میں بہت بڑا نہ میرے لئے تو وہ لوگ بڑے ہیں جو کی وقت نکال کر ویڈیو دیکھ رہے ہیں کون کیا بڑا وہ اپنا کام کر رہا ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں میں کسی کے ساتھ کولاب کروں میں کیوں اس کا سامان یہاں پر آپ کو بولوں کہ کھریدو یا بیچو میں کیوں بولوں آپ کی مرضی آپ کا پیسہ کھریدنا کھریدو نہیں کھریدنا مت کھریدو جو اس طرح کی ویڈیو آتی ہے نا میں سچ میں ایسی ویڈیو نہیں دیکھتا ہوں یہ جو فون کے ریویو وغیرہ آتے ہیں نا بھائی آپ دیکھو آپ کو اچھا لگتا ہوگا کسی نے مجھے اس کے لئے بھی کہا ہے کہ میرا ایک ایسا چینل ہے میں ریویو کرتا ہوں فون کے اور چلو دونوں مل کے بھائی میرا کیا مطلب میں کہانی سناتا ہوں لوگوں کے ساتھ جو اچھے برے یہاں پر میں بتاتا ہوں میں کیوں بتاؤں گا تمہارے کو فون یہ بھائی سب جو بتا رہے ہیں وہ والا خریدو ارے تجھے بیچنے تو بیچ اپنے چینل سے بیچ کیونکہ یہ چینل تو آپ سب کا ہے نا میں ماد دہم ہوں بیٹھ کر سنانے والا ہوں اسی لئے میرا تھوڑا سا یہ الگ حساب کتاب ہے بھائی جو کہانی آتی ہے اسے سیدھے سادھے طریقے سے سنا دیتا ہوں مرچ مسالہ لگا کر یا اس طرح سے کہانی جھٹا جھٹا ڈالنے میں کوئی مجھے اچھا نہیں لگتا اور میں نے یہ جو کہانی سنائی ہے میری بہنہ میں نے ایک طرح سے یہ بھی دیکھ لیا کہ آپ کی رائٹنگ سکل اچھی ہے ٹھیک ہے all the very best for your future you're a fantastic writer i must say کہ آپ کا آگے اس شیطر میں اگر آپ لکھنے کے کچھ کام کر رہے ہیں تو future اچھا ہے میری طرف سے بہت بہت بدائی اور بہنہ ایک اور بات بولوں گا میری باتوں کو کسی اور وے میں مطلب نہ میں ایزا بڑا بھائی آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اپنے دل کی بات میرے ساتھ شیئر کیا ہے اوروں کے ساتھ جنہیں ان شکتیوں پر بشواس نہیں میں شیئر کرنا مزاق بہت بناتی ہے دنیا میں نے سنا ہے لوگوں کو بولتے ہوئے سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے بتائے گا ضرور اچھی لگی تو لائک کریے گا آج ہم میری طرف سے ایک ریکویسٹ ہے آج صرف لائک کریے گا کسی نے محنت کر کے ویڈیو مجھے بھیجا ہے مطلب کہانی لکھ کر بھیجا ہے بہت وقت لگتا ہے لکھنے میں اور ایک طرح سے اس گڑیا کو سمان ملے گا اور میرے کو بھی اچھا لگے گا اس کو اپریشیئٹ کروا پایا کریے کومنٹ کریے اور سبسکرائب کریے چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کرتے آکے ایسے دیکھ کر چلے جاتے ہو گلت لگتا ہے ایسے سبسکرائب کر لیا کرو کہانیوں پر آپ بھروسہ کرو یا نہ کرو اپنے ایشور پر بھروسہ ہنڈرڈ پرسنٹ کرو چمتکار ہونے شروع ہو جائیں گے سو تانکیو سو مچ فور واشنگ میرا نام نیتن ہے ملاقات کروں گا آپ سے ایک اگلی ویڈیو میں ہر ہر مہدیو جائے بھولے نات تنہواد